ناظرین اکرام ٹیک ٹی وی کینیڈا پر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باکمال اور میں ہوں آپ کا مزبان عاصف جاوید ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ان منتاز شخصیات سے کراتے ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبے میں مہارت اور فضیلت کا درجہ رکھتی ہیں آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی عدبی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو کہ خوما جہد شخصیت ہیں عدب کے معاملے میں آپ شائرہ بھی ہیں آپ افسانہ نگار ہیں ڈرامہ نگار ہیں ترازم کرتی ہیں اور عدب کی دنیا میں ایک ممتاز ان کا مقام ہے لوگ بہت عزت اور احترام سے ان کو دیکھتے ہیں محترمہ نصیم صحیح صاحبہ ٹیک ٹی وی کینیڈا پر آپ کا خیر مقدم ہے بہت شکریہ آسیر صاحب ایک جملہ کہا آپ نے کہ باکمال لوگوں کا تعریف کراتے ہیں تو اس میں کہاں مجھے کہاں لے آیا آپ دیکھئے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر وہ شخص جو کچھ وجہ اشارت رکھتا ہو اور جس میں کوئی اسکلز ہو کوئی گن ہو اگر وہ اب قصر نفسی اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو تو یہ ان کی شخصیت میں اور بھی اعصاف پیدا کر دیتی ہیں یہ باتیں لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی کام کو دیکھ رہے ہیں وہ یقینی طور پر آپ کو بہت زیادہ عزت سے نوازتے ہیں تو مطرمہ یہ ایک گھنٹے کا پروگرام ہے اور یہ پروگرام خاص طور پر آپ ہی کے لیے منقید کیا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ سے کھل کر آپ کے جو آپ کا علمی کام ہے اس پر گفتگو کی جائے اور آپ کی شخصیت کے بارے میں بھی بات کی جائے تو اس پروگرام کے تین مرحلیں ہوں گے پہرے مرحلیں میں ہم آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی تھوڑی سی ذاتی زندگی کی بات کریں گے پھر اس کے بعد آپ کے عدبی سفر کی بات کریں گے اور پھر جو آپ کی جو عدب میں مختلف جہتے ہیں جیسے کہ آپ شائرہ بھی ہیں آپ افتانہ نگار بھی ہیں آپ ڈراما نگار بھی ہیں اور آپ تراجم نگاری بھی آپ نے شروع کی ہوئی ہے تو ہم ان سب پہ الہدہ الہدہ گفتگو کریں گے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سب سے پہلے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی آپ کہاں پیدا ہوئی تعلیم و تربیت آپ کی کہاں ہوئی کیسے ماحول میں ہوئی اور آپ کی اپنی تعلیم آپ نے اعلی تعلیم جو آپ نے کہاں سے مکمل کی ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیں تھوڑا سا ہم لوگ پورا پورا اپنے کوئی یاد نہیں رہتے آپ کو بھی اندازہ ہو بیس کا تو جہاں جہاں سے مجھے یاد ہے تھوڑا وہ بتاتی آپ کو ہم لوگ والدین میرے الہاباد سے ہجرت کر کے پاکستان آگئے تھے جیسے ہم سب الہاباد سے تعلق تھا ان کا اور خیرپور میں آکے ہم انہوں نے سکورت اختیار کی بچپن میرا پورا خیرپور میں گزرائے اور میں اپنے آپ کو سندھ کا ہی محسوس کرتی ہوں ہم سب سندھ سے ہی تعلق رکھتے ہیں جو سندھ میں پیدا ہوا وہ سندھی ہے سندھی ہوں میں میرے والدین تھے ہندوستان کے لیکن میں سندھی ہوں اپنے آپ کو سندھی سندھ سے سرزمین ہے بچپن میرا اس سندھی اور اس سرزمین کے جو باشندے ہیں جو کہ جن کو جو کہ وہاں کے مستقل باشندے بہت بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے اور بہت زیادہ خلوص کا انہوں نے مظاہرہ کیا جب لوگ ہجرت کر کے سب سندھ میں آباد ہوئے تو انہوں نے اپنا دل بھی وسیع کیا اور یاد دل آیا ایک ایک میری نظم اپنے سندھ کے لیے ہے بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی مگر ایک گھنٹہ ہے کہ میرا ہے کہ مجھ کو مہران یاد آتا ہے بڑی طویل نظم اس کا ایک یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ میری ماں ننگے سر شکستہ بدن لٹکے اس شہر میں جب آئی تھی اسی اجرک نے اپنے دامن سے اس کے پلکوں کی خاک پہنچی تھی ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے میرا سندھ ہے سندھی ثقافت کو جاگر کیا آپ نے شاعر میں تو آپ ذرا آپ نے بہت مختصر بتایا آپ اتنا بھی مختصر نہیں آپ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ نے پرائمری تعلیم کہاں سے حاصل کی پرائمری تعلیم وہاں ایک سکول ہوا کرتا تھا خیرپور گرلز سکول تو ہم لوگ خیرپور میں رہتے تھے کوئی انتظام نہیں تھا بس وغیرہ کا جز اخت ہم پرائمری سکول میں جاتے تھے تو ایک جگہ ایک چھوٹی سی تھی جس پہ جاکے صبح لڑکیاں سات بجے ہم سب کڑے جاتے تھے پھر وہاں سے ایک ٹانگا آتا تھا اور ٹانگے میں بیٹھ کے سب سکول رہا کرتے تھے پھر شروع میں جب اتتا ہی سکول زمانہ تھا دراصل بہت چھوٹی تھی میں میرا خیال ہے سات سال کی عمر ہوگی چھے سال کی جب میری والدہ کے انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے کے لیے ہم سب کھو گئے تھے زینی طور پر سب بین بھائی ہاں مطلب کھونے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم ایک گھر میں تھے ایک جگہ تھے لیکن وہ پیریٹ مجھے یاد نہیں ہے بلکل ماں کی انتقال کا یاد ہے ان کا آخری وقت یاد ہے اس کے بعد کا جو وقفہ ہے وہ شاید اتنا شدید ہم لوگوں پہ بیٹا ہے وہ صدوے میں گزر آ رہا آپ کا وقت تو وہ جس طرح بھی بیٹا ہے کہ ہم لوگوں کو مجھے واقعی نہیں یاد ہے کہ میری بڑی بہن کہاں تھی میری سب سے چھوٹی بہن جائے وہ صرف سوا سال کی تھی اس وقت آپ کتے بہن بھائی تھے میری تین بہنیں ہیں اور تین بھائی ہیں لیکن میرے والد نے شاید پانچ بہنیں ہیں ویسے ہم میرے والد نے پھر شادی کی جائے اسی بات ہے شادی کرنا ہی تھا ان کو تو دو بہنیں ان سے ہیں میری ہم پانچ بہنیں ہیں اور تین بھائی ہیں تو وہ وقفہ جو پیریڈ ہے ہماری والدہ کے انتقال کا اور میرا خیال ہے میرا سیون ایٹ کلاس تک آنے کا وہ تقریباً وائپ آؤٹ ہوا ہے میموری سے کہ کس طرح گزرا ہم ہم سب اپنی سروائیول میں لگ رہے ہوں گے ہم سب تو پھر جو مگر میری شخصیت جو ہے بچپن سے ہی اس لحاظ سے مختلف رہی ہے کہ جو میری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ درست ہے پھر وہ کر گزرتی ہوں میں ہمارا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں میرا خیال ہے میں گریٹ سیون میں تھی شاید تو بڑا سخت پردے کا محول تھا اس زمانے میں پردہ تقریباً ہر جگہ یہ رواج تھا وہ انتہائی انہوں نے میری میری تعلیم کی بڑی مخالفت ہوتی رہی مگر میری والد جیسے ملالہ کے باپ کی بہت قدر ہے میرے دل میں کہ اگر باپ ہوں بچیوں کے پیچھے ان کی تعلیم کے اور ان کے اندر یقین اور اعتماد پیدا کرنے وہ باپ بہت بڑا روح لدا کرتے ہیں تو ہمارے والد جو تھے انہوں نے ہم لوگوں کو کبھی بھی اس سے نہیں روکا تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ بہت انکریش کرتے رہے اور میرے بلکہ ایک دفعہ مامو نے آکے ان کے خوب پٹائی بھی لگائی کہ لڑکیوں سے کیا نوکری کروا ہوگے یہ ان کو پڑھوانے بھیج رہے ہو لیکن نہ وہ انہوں نے چھوڑا اور نہ ہی میں نے کتنی دفعہ اس بات پابندی لگائی گئی کہ اسکول نہ جاؤ سمی یہاں پر زمین طور پر ایک سوال آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے سخت ماحول کی آپ پروردہ ہیں ایسے سخت ماحول میں تو انسان کی شخصیت کچل جاتی ہے اور خیالات جو ہے وہ مرکوز نہیں ہوتے منتشر رہتے ہیں پریچان رہتے ہیں ذہن میں پراغنگی ہوتی ہے تو یہ اتنا ذرخی ذہن آپ نے کیسے پایا اور اس قدر آپ جو ہے پروڈکٹیو ہے عدب کے معاملے میں یہ درہ تھوڑا سا مجھے بتائیے کیونکہ ابھی آپ جو بات کر رہی ہیں وہ آپ کی بات جو آپ مجھے ماحول بتا رہی ہیں اس ماحول سے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ذہن جنم لے میں مذہبی لحاظ سے نہیں کہوں گی لیکن حضرت زینب کا میرے اندر میرا خیال ہے کہ اس کردار کی میرے اوپر بہت اثر ہے اس لئے دیکھیں مذہب کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ میں شیعہ ہوں گھر آنے سے ہوں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ بچپن سے ہم لوگوں کو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہم تو ہمیں مجلس میں لے جا کے بٹھا دے جاتا ہے لیکن پیدا ہوتے ہی سمجھئے کہ آپ کان میں انیس کے مرسیے ہمارے کان جو شاعری سے آشنا ہوتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ مجھے یہ جب مجالس جو ہے وہ تو علم کا گہوارہ ہوتی ہے خاص طور پر مجالس ازا کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو آپ نے اقصدی وہی میں بتا رہی تھی آپ کو جیسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرسیے کتنا مشکل شہر ہے کہ جب قطع کی مصافت شب آفتاب نے یہ مجھے کب سے یاد ہے مجھے یاد نہیں کہ کس عمر سے یاد ہے کیونکہ ہر مرسیے میں تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا شعوری طور پر آپ ایسے ایک ماحول میں چونکہ پروردہ تھی وہ نہیں وہ آپ کوئی سے جہاں شیر و عدب موجود تھا شیر و عدب بھی موجود تھا اور میرے کان میں جو حضرت زینب کی طرف میں آ رہی تھی میری نظم بھی ہے اس کے ان کے اس پہ ایک عورت جس کا سارا گھر جس کا بھائی شہید ہو چکا ہے بھتیجہ شہید ہو چکے ہیں پورا گھرانا مرد جو ہیں شہید ہو چکے ہیں کوئی کالج کی تعلیم نہیں ہے کوئی یونیورسٹی کی تعلیم نہیں ہے کوئی خطابت کی تعلیم نہیں ہے ان اور ان کو لیکن جو صبر اور جو جلال اور جو انکار ان کی شخصیت کا تھا کہ جب یزید کے دربار میں گئی ہیں تو ایک آپ تصور کریں کہ ایک عورت رسن بستا ہے اسے بازاروں میں گھمایا گیا ہے پارہ سارا گھر شہید ہو چکا ہے اور پھر وہ کھڑے ہو کے خطبہ دے عمرہ کے سامنے تین سو عمرہ کے سامنے میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ میرے بہت بچپن میں ایک کردار میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا ان کا کہ مجھے جہاں پہ انکار کرنا ہے وہ پوری خوض سے تو اس کی مثال میں دے رہی تھی آپ کو کہ شاید میں گریٹ سیون میں تھی جہاں تک میرے پہلا جو انعام زندگی کا پورا مخوض سخت پردے کا تھا میری ہیڈ میسٹرز بھی نقاب لپیٹ کے برقہ اوڑ کے آتی تھی اور میں خود بھی شاید اس وقت پتہ نہیں اوڑتی ہوں گے یا نہیں عمر چھوٹی تھی اس زمانہ اس وقت شھٹل کاک برکے کا تھا اس وقت شھٹل کاک نہیں تھا اس وقت پورے اوپر ایک کالا عباس ہے سب سب پورا نقاب ہوتا تھا سارا تو میں نے برقے کے خلاف تقریر کی پردے کے خلاف اور پہلا انام لیا پردے کے خلاف جس میں ہیڈویسس اور ٹیچرز اور سکول مطلب سماج سے بغاوت جو ہے وہ بچپن سے ہی آپ کے خمیر میں شامل تھی اچھا چلیے اگر ہم آپ سے اس مرحلے پہ میں چاہوں گا کہ ہم گفتو بودھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں ہمیں اور بھی باتی کرنی ہیں آپ سے خاص طور پر ہمیں فوکس کرنا ہے جو آپ کی علمی تخلیخات ہیں اس کے بارے میں تو آپ تھوڑا سا اپنا ذاتی زندگی کے بارے میں بتا دیجئے اپنی شادی چھدہ زندگی جو آپ کی بچے وغیرہ جو بھی ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا میں اپنے کالج میں سکول میں اچھی سٹوڈنٹ تھی میرا کمپٹیشن ہمیشہ رہا ہم لوگ غریب ہوا کرتے تھے عمرہ میں شمار نہیں تھا ایک متوسط تک ہے کہ لوگ اس زمانے میں سبھی میری کلاس میں اتنی ویلز جنریشن اس زمانے میں نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں تقریباً سبھی لوگوں کا ایک ہی جیسا حال تھا عمرہ صرف امیلیوں پہ گنے جاتے تھے اور بائیس خاندان اس زمانے میں ہوتے تھے صرف وہ بائیس خاندان میری کلاس میں لیکن کمیشنر کی ایک بیٹی تھی جو میری کلاس فیلو تھی دو لڑکیاں تھی جو ڈاکٹرز کی بیٹیاں تھی جو میری ٹیچرز کی وہ بہت پسندہ ہوا کرتی تھی اور مجھ سے اس وجہ سے وہ خارکھاتی تھی کہ میں اس ظاہر سے بات ہے ان کے اس میار کی نہیں تھی تو مجھے اندر یہ ضد تھی کہ مجھے ان لڑکیوں سے آگے آکے دکھانا ہے اگر اگر ہمیں کوئی ایسے لکھنے کو دیا گیا ہے تو سب سے پہلے لکھ کے اور اس ٹیچرز سے ویری گوڈ لیتی تھی جو مجھے نظر انداز کرتی تھی تو ہیڈ گرل بننے کے لیے ہمارے پوری سٹاف کی کوشش تھی کہ جو کمیشنر کی بیٹی ہے وہ ہیڈ گرل بنے لیکن میں ہیڈ گرل بنی اپنی سکول کی تو کالیج تھا یا سکول تھا جہاں بھی میں رہی ہو یہ چیز تو آپ کی نظموں میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ کا جارہانہ رویہ ہے یہ اس چیز سے ہی ریلیٹ کرتا ہے جو بات آپ نے بتائی ہے میں سوائے چھپ کے لیے اچھوئے کسی چیز سے نہیں ڈڑتی عدب کی دنیا میں آپ نے حساتی طور پر قدم رکھا یا جراسیم آپ پہ پہلے سے موجود تھے انہوں نے آپ کو اکسایا عاشر صاحب حساتی طور پر میرا خیالیں نہیں رکھا میں نے قدم بلکہ شاید یہ جراسیم چلے آ رہے ہوں بھئی کہوں گی کہ میں یقید نہیں رکھتی یہ کہنے پہ کہ پیدرم سلطان بھوت لیکن فخر بھی ہے اس بات پہ کہ میرے جد چوتھے اور برعلابادی میرے دادا کے چچا تھے اور ان کی جو دوسرے بھائی کی بیٹی تھی وہ میری دادی تھی ان سے شادی ہوئی تھی دادا سے تو خاندان میں تھا یہ شادی تھی اور پھر جہاں تک ہم لوگوں کو مجھے میری کبھی فپی کے ذریعے کبھی کسی کے ذریعے پتہ لگا کہ میرے دادا کوئی اخبار نکالتی تھے اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ اپنے بزرگوں سے قریب تو ہوتے نہیں تھے کبھی ان سے تفصیلی بات چیت ہوتی تھی ایک خوف کا بہت زیادہ جنریشن گیپ ہوتا تھا تو کبھی ان سے تو والد سے موقع نہیں ملا اچھے شہر تھے والد میرے پھر میرے بڑے بھائی جو ہے یا میرے دوسرا چھوٹا بھائی ہے یہاں ٹرونٹو میں دی آر رائٹرز دی آر پوئٹ ان کی بڑے بھائی کی کافی کتابیں آ چکے ہیں چھوٹا بھائی میرا بہت اچھا شہر مختلف انداز کا شہر ہے اس کی انجینئر ہے تو اس کے اپنے موضوع کے حوالے سے سیکرو پیپرز آ چکے ہیں تو وہ کچھ ہماری فیملی میں جو ددیال کی طرف سے تھا ننیال میرا نوابوں کا اور جاگرداروں کا خاندان تھا اور ددیال میرا علمی طرف تھا تو شاید کچھ تھوڑے بہت وہیں سے آیا ہو میں نے اسکول میں یہ واقعہ شاید میں آپ کو بتا چکی ہوں دوبارہ جی وہ آپ ذکر کر چکی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ عدبی افق پر کھل کر پہلی دفعہ کب سانے آئی میرا خیال ہے وہ میرا کالیج کا زمانہ تھا کالیج کی میں اپنی میکزین فیضا کی ایڈیٹر بھی تھی اور ہم سب پورے پاکستان سے آل پاکستان بین القلیاتی مشہارہ ہوا کرتا تھا زمانے میں ہیدراباد گئے تھے ہم سب تو ہیدراباد میں حمایت علی شائر ہمارے اس سخت ہم لڑکیوں کو یہ خوشی تھی کہ حمایت علی شائر جج ہیں علیم تھے جج ہیں تو ہمارے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جس کی ساتھ مولوی صحابہ آئے ہوئے تھے لکھ کے وہ دینے کے لیے ہم لوگوں کو پتہ لگیا ہم نے ہیڈویسر سے جا کے شکایت کی کہ ہم تو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس طریقے سے انہوں نے ہمیں دو گھنٹہ پہلے ہال میں بھیج دیا ساری لڑکیوں کو نیا مصرہ طرح دیا گیا اب کہے آپ اور کہہ کے سیدھے سٹیج پہ آ جائیں تو وہ اس پہ کہہ کے اور ہم سیدھے سٹیج پہ گئے اور جب میرا نام آنام سوا پہلے انام کا تو میں بیٹھی تھی آرام سے کسی اور کا ہو رہا ہوگا مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا ہوگا وہاں سے ریکنیشن پہلا انام ملا تھا مجھے اس مشاعر میں اور حمایت بھائی ابھی بھی کہتے ہیں کہ تمہا ونکوں کی طرح سٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں سے لیکنیشن شروع ہوا پہ میرے اپنے میکزین میں ہم لوگ کالیج کے مشاعر اس میں ریڈیو کے مشاعروں میں حصہ لیتی تھی پھر یونیورسٹری جاتے جاتے تک اچھا خاصہ لکھنے لگی تھی کہ ہمارے کراچی یونیورسٹری میں تمقیدی نشست ہے اگر کوئی کراچی یونیورسٹری میں پڑھا ہے جی میں پڑھا ہوں آپ کو پتا ہوگا آپ لوگ کتنا ہوت کرتے تھے لڑکے لوگ میں وہ گاؤن پہن کے اور بیٹھ جاتے تھے ہوں کی آوازیں نکال لیں اور کیا سخت اور اسٹیج پہ جمیل جال بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابو اللہ صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں فرمان فتح پوری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہم لوگوں کی ان کے زیر نگرانی ہم لوگوں کی تربیت ہوئی ہے جو ہمیں عدب سکھایا گیا ہے ان لوگوں سے سیکھ ان سے ایسی شخصیت ہوتے ہم نے سیکھا ہے ہمیں ایک غزل کہہ کے جو غالب بن جانے والا دور یہ آج کا ہے ہم لوگوں کو ہمارے استادوں کی تعقید تھی کہ کچھ زمین پہ ہی رہو پریپیر زمین پہ ہی رکھو تو فرمان فتح پوری صاحب نے ایک نظم میں نے جمیلہ بو پاشا پڑھی تھی تو انہوں نے کہا میرے لئے بہت بڑا آنر ہے اس دفعہ کتاب کی رونمائی میں بھی انہوں نے یہ بات بھی کہی اور ایک نظم ان کے لئے لکھی اس کے لئے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اقبال کے بعد کسی نگر نظم لکھی ہے اقبال نے اپنی ماں کے لئے اور نصیم نے استاد کے لئے میری کتاب کی رونمائی کی موقع پہ کہا تھا میں بہت بڑا ازاز ہے تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ایسی بات اسا تزا کو کہنا عزیب نہیں دیتی اور میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کوئی کو نبا نہیں سکی اچھا نظم کے معاملے میں میں آپ سے اگلے مرحلے پر بالکل گفتگو کروں گا لیکن میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ آپ اظہار کے معاملے میں آپ کے ہاں بہت زیادہ تنوہ پایا جاتا ہے آپ بے ایک وقت شائرہ بھی ہیں آپ افسانہ نگار بھی ہیں آپ ڈرامہ نگار بھی ہیں اور آپ تراجم بھی کرتی ہیں تراجم تو آپ بالکل مستقل بنیادوں پر کرتی ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ کی اس طبیعت کی بیچینی کا سبب کیا ہے کیا آپ کو کسی ایک صرف سے اظہار کا بھرپور موقع نہیں مل پاتا بیچینی تھوڑی ہے یہ یہ تو سکون ہے دیکھیں نا میں ماں بھی ہوں میں بہن بھی ہوں میں بیٹی بھی ہوں ایک وقت میں میں دھوبن بھی ہوں اور میں باورچن بھی ہوں تو جب میں زندگی میں زندگی کی تمام فرائز پورے کر سکتے ہوں مختلف کیپس مختلف وقت میں اڑ سکتے ہوں تو عدب میں جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے اپنے اظہار کا دراصل یہ جو کچھ ہے میری نظمیں ہیں یہ افسانیں ہیں یہ سمجھئے کہ یہ اپنے آپ سے ہی ہم مہوے گفتگوئے ہیں ہم کلام ہیں خود کلامی ہیں یہ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جیسے افسانیں ہیں میرے اس میں ایک بھی میرا گڑھا ہوا افسانہ نہیں ہے یہ مختلف بچپن کے واقعات سے لے کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یعنی اس فکشن میں بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی سچائی ہے پورا کا پورا فکشن بنایا ہے میں نے سچائی کو آپ نے فکشن کی شکل میں پیش کیا سچائی کو ہی فکشن میرا خیال ہے ہمارے پاس ہر طرف کہانیاں بکھ رہی ہیں آپ محسوس کریں نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے اور ہم جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ دراصل میرا خیال ہے کچھ شاید تھوڑے زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ اس میں ساری کہانیاں جو ہیں وہ سب سب ہی تقویباً سچی ہیں اب ان کو فکشن تو بنانا پڑتا ہے اسی طرح نظم میں شاعری میں وہ موضوعات جیسے آپ نے بدن کی شریعت اپنی شریعتیں ہیں ذکر کیا ایسے موضوعات ہیں جو میں بہت شدہ سے محسوس کرتی ہوں جن پر بات کرنی چاہیے بولنا چاہیے میرے فنکار نظم ہیں شدید مجرد بات پر اختلاف ہے کہ عورت کو صرف اس کے حسن کے حوالے سے اس کی گفتگو ہو کہ ظلفیں ہیں اور آنکھیں اور ہوت عورت ایک سوچتا سوچنے والا ذہن رکھتی ہے ایک حساس دل رکھتی ہے ایک عورت کسی نے پوچھا آپ عورت کے لیے کیا آپ کیا چاہتی ہے میں نے کہا بھئی جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں کوئی یہ بہت بڑی مشکل ہم کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے کہ میں مالیہ فتح کر لینا چاہتے ہیں مردوں کو تہہ دیکھ کر دینا چاہتے ہیں ایکسیکلی وہی چاہتے ہیں معاشرے میں برابر کا مقام عزت احترام یہ پوچھنے ہی سوالی غلط ہے آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی میں اپنے لیے چاہتے ہوں اچھا دیکھئے آج کل ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آتا ہے خاص طور پر مشاعروں میں اور ابھی آپ نے بھی گفتگو میں ذکر کیا کہ جو جس کی ایک غزل مشہور ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو غالب اور اقبال کے ہم پر اللہ سمجھنے لگتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آج کل مشاعروں میں جو شاعرات ہوتی ہیں خاتون شاعر جنہیں ہم کہتے ہیں اکثر میری آپزرویشن میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مشاعروں میں ایک دوسری کے اوپر تبرہ بھیج رہی ہوتی ہیں اور ان کی شاعری میں فکری اور موضوعاتی شاعری کا انتہائی فقدان ہوتا ہے اور زیادہ تر جو شاعرات ہیں وہ زیادہ تر ان کے موضوع جو ہے وہ رومانس کے گردی گھومتے ہیں تو آخری اس رجحان کی کیا وجہ ہے شاعرات ہی نہیں دیکھیں اگر آپ پوری شاعری کا جہدہ لینا تو بہت کم شاعر آپ کو ایسے ملیں گے جو اس لیے شاعری کر رہے ہیں اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ان کو واقعی کچھ بیچے نہیں ہے اندر کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور اصل میں آسان ہماری ایک رائٹر ہے انہوں نے کہا کہ میں اتنے عرصہ سے شاعروں میں ایک شوق ہوتا ہے ہر کو شورت ہو پیچھانا جائے اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ شاعری کرنے لگیں اچھا اس سے بھی مردوں کو بھی تو خوش رکھنا ہوتا ہے بہت سے عورتوں کو اب ہم جیسے بے وقف سب تو نہیں ہوتے کہ جو بھی کہنا ہے سب کہہ دیتے ہیں صاف صاف بری لگتی ہے تو لگے معذرت کر لیتے ہیں ان سے لیکن لیکن ان کو داد ملے گی شاعر جو ہے وہ شیر جو ہے وہ تھوڑا رومانٹک ہو اور تھوڑا گرگاہ کے بھی اس شیر کو پیش کر دیں ایک اور لڑکی ہے وہ گاہ کے پیش کر رہی ہے اور پھر وہ رومانٹک بھی ہے تو مجمع کو اچھا لگتا ہے اور جو اچھا لگتا ہے تو داد ملتی ہے تو اس میں کچھ لوگ شاعری کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے اور کچھ لوگ شاعری کرتے ہیں اپنی فکر کے تحت موضوعات کی شاعری اور شکری شاعری اپنے اندر کی حیرانیوں کو بیان کرنے کے لیے سوالات کو بیان کرنے کے لیے خوشیان غم دکھ جو ہیں اچھا میں آپ سے ایک ازرائے تفنن سوال کرتا ہوں کہ آپ ایک بھرپور عورت ہیں اور آپ نے عورتوں کی حقوق احترام کی آپ جنگوی لڑ رہی ہیں اور عورتوں کے مسائل پر آپ بہت زیادہ قلم بھی اٹھاتی ہیں اور آپ مردوں سے زیادہ متحرک ہیں تو اس زمن میں ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مردانہ خسائل آپ کے اندر ہیں ایسے کیوں ہیں نہیں نہیں میں عورتی اپنے ہونا پسند کروں گی اور دوسرے جنرم اگر ہوتا ہے تو اس میں بھی عورتی ہونا چاہوں گی مردانہ خسائل نہیں ہے یہ دیکھیں عورت آپ آج سے نہیں روز اول سے جس وقت تاریخ کے صفات اٹھا کے دیکھ لی جائے میں وضاحت کر دوں میں یہاں وضاحت کر دوں میں نے مردانہ خسائل کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ سنگل موم بھی رہی ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کو ریس کیا ہے خود بہت محنت کی ہے آپ نے آپ سے جو ذاتی گفتگو ہوئی اس میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ دو دو تین تین ملازمتیں وہ ساتھ میں پڑھائی اور بچوں کو پالنا یہ بڑے دشوار کام ہے ہمارے معاشرے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے میں خود عزت و وقار کی ساتھ رہنا میں اس حوالے سے یہ بہت بہت مشکل ہے آپ نے جو اس حوال کیا ہے نا یہ میری دکھتی رکھ پہ انگلی رکھے ہمارے معاشرے میں آپ یقین کیجئے کہ جو عورت اکیلی ہو اور وہ زندگی سے جد و جہت کر رہی ہو باوقار طریقے سے رہنا چاہتی ہو میں بہت اندر سے اس معاملے میں تلخ ہوں کیونکہ تجربہ تجربہ سے گزری ہوں میں ایک شرط ہوتی ہے کہ وہ عورت خود کو تشتری میں رکھ کے پیش کر دے جو ہمارے بڑے شاعر ہیں سو کالڈ بڑے شاعر وہ اگر پیش کر دے تو اس کو اس کے سر پہ دست شبقت رکھ دیتے ہیں ٹھیک میں بہت واضح الفاظ میں چاہ رہی ہوں جی جی بلکل آپ کیجئے یہ آپ کا پرگرام ہے ہم چاہتے ہیں کہ میں جن تجربہ سے گزری ہوں ترقی پسند سو کالڈ یہاں بیٹھے ہوئے شاعر ان لوگوں نے کس کس موقع پہ کس کس طریقے سے اگر کوئی ان کے پاس شورہ باہر کے آئے ہوئے ہیں تو وہ بتا دیں گے کہ وہ صاحب تو سیدھی سی چیز ہے کہ کرکر کے خراب ہیں اب جتنے ہیں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ اکیلی عورت ہے تو وہ بھی آزمانہ چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑا دانہ ڈالیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی دانہ ڈال کے دیکھتے ہیں اگر ان کو بھی مایوسی ہو جائے تو پھر ایک سمجھئے کہ ایک اچھا خاصہ بغیر کہے ایک محاس تیار ہو جاتا ہے ہر عورت کو ہر لڑکی کو جو اگر کسی وجہ سے تنہ ہے اور وہ ماشرے میں لڑ رہی ہے تنہا اپنی تو اس کے لئے اتنا مشکل ہے سروایف ہمارے اپنے ماشرے میں یہ جو بہت بڑے شرافت کے ہم ٹوپیاں پہنے پھرتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں یہ میں لکھ رہی ہوں میرے کتاب آئے گی بیکار کی بات اس کا عنوان ہے اور وہ کہان میری اپنے زندگی کے حوالے سے ہوگی اور I am going to write everything آپ لکھئے اس کی اندر ہم پڑھنا چاہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں یہ جو جھوٹ مٹ کے سوٹ پہن کے اور ٹوپیاں پہن کے اور پگڑیاں پہن کے گھومتے ہیں یہ عورت کی عزت کا جو ڈراما رچاتے ہیں اندر سے کوئی نہیں کرتے ان کو موقع ملے تو یہ عورت کو پورا نگل جائیں اور صرف ان کو چڑھایا جاتا ہے جو ان کو خوش کرتی ہوں وہ تو جو خواتین گاتی ہیں اور جو ہمارے ایک صاحب نے تعریف کی ایک شہرہ کی کہ وہ تو صاحب سارے شہروں کے شلواریں دھو دیتی ہے کپڑے دھو دیتی ہے اس طریق کر دیتی ہے اللہ علیہ ورشہ خدا میں نہیں کرتا ہوں میں کسی کے خوش آمد کر کے شہرات حاصل کرنا نہیں چاہتی میرا کلام میں اگر دم ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں نہیں کتاب کو کوڑے میں ڈال دیں لیکن ہم میں ہوں میری دوست ہیں شاہدہ حسن ہے فیمیدہ ریاض ہے شنہیر ہے اور ایک لمبی فیرست ہے شہرات کی یہاں بھی ٹرانٹو میں بھی ایسا نہیں ہے یہاں ٹرانٹو میں بھی ماں ہے پاکستان میں بھی ہیں جو ہمیں اپنا ہمیں اپنی ذات اپنا وقار بہت اہم ہے اس شہرات سے تو ہم لوگ ان میں مشہور نہیں ہیں ان شہرات میں وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے ہیں ہم انہیں گھاس نہیں ڈالتے ہیں آپ کے ہاں نسائی شعور جس کو ہم فیمنزم کہتے ہیں بہت ہی عالی سطح پر موجود ہے آدھی گوائی اور بدن کی شریعتیں جو ہیں وہ اس کی مثال ہیں اتنی بے باقی اور جرت کے ساتھ آپ اس شعور کا اظہار کیسے کر دیتی ہیں جبکہ مرد حضرات جو ہے وہ بھی ان چیزوں سے اشتناب برتھتے ہیں یہی تو میں ہوں اس پر بات کیجئے بہت ضروری یہی ہوں میں دیکھئے ہم مجھے جو چیز غلط لگے گی مجھے پوری طرح سے حق ہے کہ میں اس اپنے بارے میں جو محسوسات ہیں میرے اس کو سچائی سے بیان کروں کہیں اس میں جھوٹ نہیں ہو میری بات میں جو کچھ میں نے کہا ہے آپ سے وہ پورا میں اون کر دکھوں ان تمام الفاظ کو بدن کی اپنی شریعتیں ہیں یہ آدھی گواہی ہے آدھی گواہی کا موضوع ایسا ہے لوگ سمجھتے ہیں میں دیکھیں جو عورتیں لکھ رہی ہیں وہ مردوں کے خلاف نہیں ہیں میرے اتنے اچھے دوست ہیں مرد سارے اتنے عزیز دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عدب کی دنیا میں آپ بیٹھے ہیں تاہیر اسلام گورا ہیں رشید ہے بہت سے دوست ہیں میرے آپ کا بہت عزت و اعترام ہے بہت میرا رشتہ گہرا ہے ان سے لیکن جو منافق مرد ہیں ہماری جنگ ان سے آدھی گواہی کیوں ہیں ہماری بھئی ایک لڑکی جب عورت ریپ ہو جاتی ہے کیا وہ بھرے بھرے بازار میں ریپ کرے گا آپ ہم گواہی کہاں سے لے کے آئیں رات کے دے ہمیں کوئی ایسا موجزہ دے مالویرز رات تو ڈی این نے ٹیسٹ کو بھی نہیں لانتے ہمیں کوئی ایسا موجزہ دے کہ اندھی گوگی سے شب کو گواہیوں کا حنر سکھائیں کہاں سے لائیں ہم اپنے گواہ کس طرح سے لے کے آئیں تو چاہے وہ یہ آدھی گواہی چاہے اسلام کا قانون ہو چاہے معاشرے کا قانون ہو چاہے کسی کا قانون ہو ہم رت کرتے ہیں اس کو اسی طرح ایک دو بول پڑھا دینے سے شادی کے کسی بھی مرد کو کسی بھی لڑکی کو پکڑ کے اگر محبت نہیں ہے رشتے میں اگر ایک دوسرے سے دیکھیں ہزبن و وائف کا تعلق جو ہے وہ بڑا محبت کا رشتہ ہے بڑا اعتماد کا خلوس کا لیکن آپ گاؤں کے عورتوں کو دیکھیں ان کی حیثیت بکری اور بھیڑ سے زیادہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں عشاء محمد مری بھی وہیں کے ہیں بلوچ سماج میں عورت کا مقام ان کی کتاب ہے اور ان کا لکھاوا مذہبون ہے کہ اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مرد کو قتل کر دے تو تاوان میں اتنی بھیڑیں بکریان اتنے جانور اتنے پیسے اور اتنی عورتیں دے دی جائیں گی اب وہ عورت جو ہے اگر وہ چاہے بارہ سال کی عمر کی ہو چاہے وہ ایک سال کی بچی ہو اور دوسرے قبیلے کا چاہے ساٹھ سال کا مرد ہو وہ اس کو اٹھا کے بخش دی جائیں گی تو آخر میں اگر مرد بھی نہیں بولیں گے ان ان وحشتناک جو رسومات ہیں ہمارے یہاں کی تو ہم بھی نہیں کہیں عورتیں بھی نہیں بولیں تو کریں کیا تو اس لئے اب وہ جو عورتیں جو لڑکیاں چلی جائیں گی جو چھ سال کی بچی کا اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں آپ ساٹھ سال کے مرد سے دے دیا گیا نکاح ہو گیا شادی کر دے گئی تو بھائی کچھ شریعتیں ہیں بدن کی کچھ حقیقتیں ہیں کچھ سوال ہیں کچھ فیصلے ہیں آپ اس قدر اچھوتے نام کیسے لے کر آتی ہیں اچھوتے نام بلکل یہ جو نام جیسے بدن کی شریعتیں آپ نے آتے ہیں غیر صحیح مزامی خیال میں ارے کیا بات ہے اچھا دیکھئے آدھی گوائی سے لے کر اب تک جتنے معذوبات پر بھی آپ نے نظمیں لکھی ہیں تو جب ہم آپ کا آپ کا کمپیریجن کرتے ہیں آپ کے ہم اثر جو نظم نگار ہیں ان کے ساتھ کمپیریجن کرتے ہیں تو ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈائیورسٹی ہے ڈائیورسٹی آف دا سبجیکٹس یعنی معذوبات کا تنوہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت واضح ہے کھل کے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ ہے آپ کسی ایک ہی موضوع کو لے کے بار بار رگڑتی نہیں ہے اس کو تو اس کی وجہ مجھے بتائیے ہمارے یہاں خوف کے کنٹو پہنا دیا جاتے ہیں ذہنوں پر اور میں نے وہ کنٹو پتار پھیکا ہے دوسرے ایک تو یہ بات دوسرے یہ کہ ہم مختلف حقات میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ زندگی میں مختلف تجربات ہوتے رہتے ہیں آپ کو ایک ہی تجربے سے نہیں گزرتے آپ نا کسی وقت ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں کسی وقت ہم رو رہے ہوتے ہیں کسی وقت اداس ہوتے ہیں کوئی منظر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کسی منظر سے وحشت ہو رہی ہوتی ہے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے میرے ارد کے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزارہ کے والدین سو تابوت لے کے بچوں کے بیٹھے ہوں اور میرے پرسر نہ ہو سکا میں کہوں کہ صاحب عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں کسی وقت ان کے ساتھ ہوتی ہوں جن کے گھر جل رہے ہوتے ہیں جن کے بچے کتابوت لیے بیٹھے ہیں کسی وقت میں اپنے ساتھ ہوتی ہوں کسی وقت ان عورتوں کے ساتھ ہوتی ہوں جن کو تعوان میں دے دیا جاتا ہے کسی وقت میں کسی خوشی کے کسی محول میں ہوتی ہوں اپنے دوستوں کی موجودگی کے شکرانے پڑھ رہی ہوتی ہوں اپنی محبتوں کو شکر ادا کر رہی ہوتی ہوں تو زندگی میں ہم مختلف اس سے گزرتے رہتے ہیں جس طرح اسی طرح اسی چیز کو میں لکھتی رہتی ہوں یہ نہیں ہے کہ میں نہیں سوچتی کہ اچھا آج مجھے پلان کر کے اس ٹاپک کے پر لکھنا ہے کوئی چیز اثر کر جاتی ہے بری طرح کوئی خوشی کوئی حیرانی کوئی غم کوئی دکھ اس لئے میرے موضوعات مختلف ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں ہی تمام تنبوہ ہیں تمام موضوعات سے ہم مختلف ابھی آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے کسی ریال اسٹیٹ والے سے شاید بات کر رہے ہوں گے وہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو شاید کسی اور کے ساتھ ہوں گے تو وہ ساری یادیں اور تجربات اور واقعات جو ہے وہیں کھٹا ہوتے رہتے ہیں وہ اس مختلف صورتوں میں نکلتے رہتے ہیں اچھا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ عدب کے ذریعے جو آپ شیڑ و عدب کے حوالے سے جو آپ تخلیخات کرتی ہیں اچھوتے موضوعات پر قلم اٹھاتی ہیں اور میں تو یہ گاؤں گا ٹیبوز بریک کرتی ہیں یعنی وہ موضوعات جن پر لوگ گفتگو کرنے سے کتھراتے ہیں وہ میرے پر سندیدہ موضوعات ان کو بھی آپ زہر بحث لاتی ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ عدب برائے مقصدیت کی قائل ہیں تو میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی نظر میں عدب جو ہے وہ کسی بھی طرح معاشرے میں کوئی بڑی تبدیل ہی لاسکتا ہے عدب عدب بڑے معاشرے میں تو میرا خیال نہیں دیکھیں خاص طور سے ہم اپنے معاشرے ہی کی بات کریں آج تک اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو عدب کے ذریعے کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے دیکھیں میں یہاں پر تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی صرف سیاستدان ہی لاتے ہیں یا لاسکتے ہیں جو غلط ہے غلط ہے ایک لحاظ ہے دیکھیں جو اہل دانش ہوتے ہیں جو معاشرے کا باشور طبقہ ہوتا ہے ان کی فہم اور سوچ جو ہے وہ عام معاشرے سے اوپر کی سطح پر ہوتی ہے اسی طرف آ رہی تھی بہن جی اور وہ معاشرتی مسائل کا تجزیہ کر کے ایک سوچ کو ڈیولپ کرتے ہیں جس کو کہ ہم نیریٹیو یا بیانیاں کہتے ہیں تو عدب تو ایک بیانیاں تخلیق کرتا ہے جب عدب ایک بیانیاں تخلیق کرتا ہے تو پھر عدب تبدیلی بھی لاسکتا ہے میں یہی پوچھنا چاہتا تھا آپ سے آپ کیا کہتی ہیں میری زبان پہ وہی آنے والا تھا بات رکھ دیتی کہ ایسی ایسی تحریر ہیں دیکھیں جو میں افسانے لکھ رہی ہوں میں جو کر رہی ہوں نا میرا نہیں خیال ہے کہ بہت بڑی کوئی تبدیلی آئے گی لیکن اگر آپ کارڈ مارکس کی بات کریں وہ بھی تو ہے جس نے ایک بہت بڑی تبدیلی لے آئے اس سوچ میں اس طرف اگر ہم اس غسم کی تخلیقات پیش کریں میں نہیں سمجھتی کہ میں بھی بڑا کارڈ نماز جا لیکن ہاں تبدیلی لاسکتے ہیں لیکن اگر اس مقام کا عدب تخلیق کیا جائے اور کر سکتے ہیں مطلب عدب سے واقعی تک نہیں آپ تھوڑا سا کسر نفسی سے کام لے رہی ہیں آپ بہت اچھا عدب تخلیق کر رہی ہیں اور آپ ان موضوعات پر قدم اٹھا رہی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے پر جن پر بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا اور جو معاشرے کی حقیقتیں ہیں معاشرے کی مسائل کی حقیقتیں ہیں عدب سے زیادہ عاصف صاحب میں سمجھتی ہوں میڈیا جو ہے نا میڈیا بہت پر عدب وہی دراما ہے عدب جو ہے وہ میڈیا میں ہی ٹرانس فارم ہو رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ پہلے انٹریوز جو ہے وہ عام طور پر اخبارات اور رسائل میں چھپا کرتے تھے آج یہ آپ کا انٹریو جو ہے آن ائر جائے گا یہ میڈیا کی توجہ اب جیسے دراموں کے ذریعے ہم یا تاریخ پڑھاتے ہیں ہم بچوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اب آپ درامے دیکھیں تاریخی جتنے درامے بن رہے ہیں وہ بچوں کے لئے مشکل نہیں ہے یا نئی جنریشن کے لئے مشکل نہیں ہے یا زبان درست کرنا مشکل نہیں ہے بچوں کی جو ہمارے یہاں زبان کا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حشر ہو گیا ہے تو اس طریقے سے عدب کر سکتا ہے جو ہم افسانے لکھ رہے ہیں جو ہم درامے بنا رہے ہیں درامے کے ذریعے بہت بڑی میڈیا کے ذریعے بہت بڑی تبدیلی لائے جا زکتے وہ عدبی ہے عدب کی فنون کا لیلتی فنون کا ہی اکشی ہو ہے اچھا آپ نظم کے حوالے سے تو ایک سکہ بند شائرہ ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غزل کے خلاف جو نظم کے اہم شائر ہوتے ہیں شورا وہ اکثر ایک محاص کھڑا کیے رکھتے ہیں یہ تو آپ نے بھی عام زندگی میں دیکھا ہوگا مگر آپ نظمیں تو کہتی ہیں اس میں تو آپ کا بڑا مقام ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ غزلیں بھی لکھتی ہیں تو کیا آپ عدب کے حوالے سے شائری کے حوالے سے کسی ایک سنف سخن جو ہے اس کو کسی دوسری سنف پر فاقیت دیتی ہے نہیں بلکل نہیں میں کسی سنف کو کسی سنف پر فاقیت نہیں دیتی تمام اصناف جو ہیں ہماری شائری کی وہ اپنی جگہ مرسیہ لیں یا آزاد نظم لیں یا نصری نظم بھی آج کل لوگ ابھی تک نصیب حظم ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آج کل لوگوں نے برانڈ بنا لیا ہے کوئی شائر ہے اسے دوسروں کی حجو کہتے ہیں کوئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو مرسیہ نگاری تک محدود رکھا ہے تمام اصناف میں لکھ سکتی لیکن صلاحیت ہی نہیں ہے اتنی کہ تمام اصناف میں لکھ سکوں تو آپ نے نظم کا جو میدان ہے وہ کیسے میرا خیال ہے شاید میری شخصیت سے ملتا ہے اس لئے کہ غزل میں میرا ایک شیر راز کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک شیر ہو جاتا ہے اچھا میری پسند کا اچھا کیا میری پسند کا اب میں ٹھوکا پیٹی کر کے شاید ہی کوئی شیر غزل ہو میری وہ لیجیو والی جو ہے جو وہ ساتھ اشار کی ہے یا ایک اور ہے وہ شاید ساتھ کی ہے ورنہ ٹھوکا پیٹی کر کے پانچ شیر کہہ لیتی ہیں اس کے اپنے اندر ہر شیر کا اپنا میار ہوتا ہے تو شاید وہ اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت بہتر ہو جاتی ہے کہنا نہیں آتا مجھے نہ نظم نہ غزل نہ کچھ دل پشابری کرنا آتا ہے اچھا دیکھئے ایک برنسغیر کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک عدبی اوف جو ہے وہ برنسغیر کا ہے پھر آپ چونکہ نارتھ امریکہ میں رہتی ہیں اور نارتھ امریکہ میں میں کینیڈا امریکہ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر بھی اردو ادب کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اردو ادب کا جو منظرنامہ ہے اس میں آپ شمالی امریکہ میں نارتھ امریکہ میں جو عد تخلیق کیا گیا ہے اس کو کس مقام پر دیکھتی ہے بھئے آپ یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں شمالی امریکہ میں ہوں میں تمام جاتی ہوں پورے نارتھ امریکہ کے مشاعرے کانفرنسز اٹینڈ کرتی ہوں انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو تمام جاتی رہی ہوں آپ یہاں قدب اٹھا کے رکھ لیں کسی بھی کسی بھی جگہ کے برسغیر کے آپ اس کو برابر تو کیا بہتری پائیں گے جیسے چاہے ناویل نگاری ہو خوافثانہ نگاری ہو چاہے نظم نگاری ہو خوافثانہ نگاری ہو ہر لحاظ سے جو لوگ میں یہ نہیں کہتی کہ تمام شورہ جو یہاں موجود ہیں تمام شیرات جو موجود ہیں تمام افثانہ نگار جو موجود ہیں وہ واقعی کوئی زیادہ تر یہی ہے کہ لوگ شیری کے لیے شیری کرتے ہیں لیکن ابھی ہمارے تحیر اسلم گورا صاحب کا جو ناویل آیا ہے وہ آج رسالہ بہت مشہور اجمل کمال صاحب کا ہے جس میں بہت مندقیب چیزیں چھپتی ہیں اور وہ پورا ناویل انہوں نے چھاپا پھر ابھی انڈیا میں اس ناویل کا راوی رسالہ ہے جس میں کہ پورا ناویل آ رہا ہے اور میں پڑھ رہی تھی ابھی فیس بک پہ ہی بات ہو رہی تھی کہ اس راوی کے لیے لوگوں نے اس کی قیمت بڑھا دی انہوں نے اس وجہ سے اور وہ کہتے ہیں کہ تحیر صاحب کا ناویل ہے تو ہمیں ہماری بک کر لیجئے ایک کاپی ہماری بک کر لیجئے تو ایسے ایسے لکھنے والے ہمارے ہاں موجود ہیں بڑے فقر کی بات ہے آپ یہ دیکھئے کہ تحیر اسلونگورہ صاحب نے جو ناویل ہے اس میں بھی انہوں نے بہت سارے ٹیبوز بریک کی ہیں اور انسانی نفسیات کے اور معاشرت کے خاص طور پر نارتہ مارکہ کے حوالے سے انہوں نے ہر ہر پہلو کو اس میں اجاگر کیا ہے اور جب آپ ناویل پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ خود اس دنیا میں موجود ہیں کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں کینیڈا میں تو جب میں ناویل پڑھ رہا تھا تو مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی یہاں پر کسی نہ کسی جگہ موجود ہوں یہ تحریر کے اصل خوبصورتی یہی ہے یہی وجہ ہے یہ آپ یہاں ہی پہ نہیں ہیں ہماری کینیڈا میں پورے نورتھ امریکہ کے بات کر رہی ہوں اگر آپ ان میں سے چنیدہ اعظام لے کے آئیں تو وہ اس وقت برے سے پورے اندوستان پاکستان میں بہت اچھی شنافت رکھتے ہیں اپنے کام کی بھی ڈاکٹر سعید نقوی ہیں نیارت میں جنہوں نے ناویل بھی آئے ہیں ان کے بہت پسند کیے رہے ہیں ان کے افثانوں کی آئے ہیں انہوں نے پوری انتھولوجی چھاپی ہے افثانوں کی پورے یورپ اور امریکہ کے انتھولوجی چھاپی ہے جس میں افثانیں ہیں اس میں شہرات ہماری ایک سے ایک کلاسیکل لہجے میں سب یہ سبہ ہیں نیارت میں ہماری نزہ صدیقی ہیں یہاں خالد سحیل ہیں منیر سپرویز ہیں آبیج جعفری ہیں ایک کلیم زفر اینام لیتی چلی جاؤں میں جن کے کہ آپ رکھئے کسی بھی جگہ اگر یہ ایسا نہیں ہے ہمارا بہت رچ ہے ہم بہت سلس افیشنٹ ہیں اس معاملے اچھا دیکھئے ہر آدمی کی ہر شخص کی آدمی کی بات تو آپ تو ماشاءاللہ ہر شخص جس میں عورت بھی آ جاتے ہیں اور مرد بھی آ جاتے ہیں کہ ان کی شخصیت کا ایک نہ ایک فوکل پائنٹ ہوتا ہے اور اس فوکل پائنٹ سے وہ اپنے بنیادی مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہر شخصیت یہ سمجھتی ہے کہ میں آپ کیوں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے اندر ایک بغاوت کا انصر تھا موجود معاشرے سے بغاوت کا انصر اور اپنا حق لینے کا اور عورتوں کی جو تظلیل ہوتی تھی اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ان کی بہتری کے بارے میں سوچنے کا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی تخلیقی شخصیت کا کوئی فوکس اور مہور ہے اور اگر ہے جسے آپ اپنا بنیادی مسئلہ کہہ سکے تو آپ کو کیا جواب ہوگا میری بڑی بچپن سے خواہش تھی شدید ڈاکومنٹریز بنانے کی تو اب آہستہ آہستہ شاید میں اس طرف جا رہی ہوں اور مجھے خوش قسمتی سے یہاں کے بہت معروف اچھے جانے پہچانے مکرم بخاری صاحب جو ڈائریکٹر بھی ہے ایکٹنگ کر چکے ہیں ایکٹر رہ چکے ہیں مانوہ نام ہے ڈائریکشن کا تو میں ان کے ساتھ ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ وہ مجھے آپ کا ایک ڈراما بھی تو ان کے ساتھ مل کے ہم پوری سیریز ایک ہمارا ارادہ ہے ایسے ہی جہاں کے معلومات کا تعلق ہے آپ کا ایک ڈراما جو ہے وہ تخلیق بھی ہو چکا ہے جی ایک ڈراما ہمارا آیا ہے اور وہ ہمارا پوری ٹیم جو ہے وہ پوری ٹیم میری یہاں کی ہے دوکلے ہماری ہمارا جو ہیرو ہے سارم جعفری وہ یہیں کا بچہ ہے لائبا ہماری جو ہیروین ہے اس فلم کی مین کریکٹرز ہیں وہ یہیں کے بچے ہیں یہیں کے پڑے لکھے ہیں ہمارے ڈریکٹر صاحب یہیں کے ہیں ہماری پوری ٹیم جو ہے کیمرہ میں سے لے کے مطلب سٹوری رائٹر سے لے کے اور درسی لیبرو اور ٹیکنیشنز اور تمام ادھاکار اور پابلیشنگ ہاؤس کا ہم بہت جلد انشاءاللہ مکرم صاحب اعلان کریں گے اس کے ذریعے پوری سیریز ہماری جو حققی یہ جو عبرت ہے ایک زمانے میں میں کولمز لکھتی تھی اخباروں میں ڈیر سال تک لکھایا میں نے پاکستان پوسٹ کے ساتھ تو اس میں سارے انٹرویوز کیے ہیں یہ ساری حقیقی سچی کہانیاں ہیں لڑکیوں کے خواتین کے جو آپ دیکھیں دو معاشرے میں آکے ہمیں لڑکیوں کو کیا فیز کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے میں نے ان کے کیے تھے عبرت بھی ایسی کہانی ہے کہ اگر انفلوینس ہمارے بچوں پہ غلط ہو جائے دوستوں کا پیر پریشر بہت بڑا پریشر ہوتا ہے اور اگر بچوں کو کہیں غلط دوست مل جائے غلط کمپنی میں چلے جائے تو پوری زندگی کس طرح تباہ ہو جاتی ہے یہ ہمارا اس عبرت میں جو ڈراما ہے اور اس لڑکی کی داستان ہے جس کے پر بیتی ہے ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی آپ نے ابھی کہا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدب جو ہے وہ اب میڈیا میں ٹرانسفارم ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کا آپ کی کہانیاں جو آپ کی افثانے ہیں وہ اب ڈرامی کی شکل میں ان کا سکرین پلے بھی آپ ہی لکھتی ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو ہم اثر شورہ اور عدیب ہیں کیا وہ اپنی معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریاں پڑا کر رہے ہیں آپ مطمئن ہیں معاشرتی اور اخلاقی جی اور ہم اثر شورہ میں تو آپ نے سب کو لے لیا جو آپ کے ساتھ زیادہ تر جن کا آپ کے ساتھ واسطہ رہتا ہے اور جن کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا اور یا کوئی ایک چیز ہے جو مجھے بہت تکلیف دیتی ہے کہ ہمارے یہاں میں بھی شاید شامل ہوں اس میں کہ ہم بہت بیجا طریقے پر حساس ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی اپنی مسجدیں بنانے کے عدیب بھی قائل ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ہمارے یہاں کے عدیبوں میں ہم لوگوں میں میں بہت زیادہ ہے کہ اگر میں اس سے مل رہی ہوں میں جو کہہ رہی ہوں وہی درست ہے جو میرا حلقہ ہے وہی درست ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہی درست ہے تو اخلاقیات کی میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا لچک ہونا چاہیے رویے میں ایک دوسرے کا احترام کرنے میں ہمیں آگے بڑھ کے احترام کرنے میں کوئی اپنی حتک نہیں محسوس کرنی چاہیے ایک ہمارے یہاں پاکستان ہے ہو چاہے اندوستان ہو چاہے کینیڈا ہو چاہے امریکہ ہو اس میں منافقت بہت ہے ہم لوگوں میں اور ہم جو ہے بہت زیادہ ہمارے ہم میں بہت زیادہ ہے ایک جیسے بھی بات ہو رہی تھی ہماری کے ایک میری اب کتاب آگئی دو اب نصیم سید جو ہے وہ ان کی کلف لگ گیا شخصیت کو گردن میں سریعہ لگ گیا اب آپ ساتھ آدمی مجھے جھک کے سلام کریں میں محفل میں جاؤں تو مسکراؤں تو اتنا مسکراؤں اتنا نہیں مسکراؤں یہ بڑے مسائل ہیں ہم لوگوں کے یہاں ایک شیر کہہ لیا تو بس اگر داد مل گئی تو میں تو بس اب آپ کی اس بات سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں تھوڑا سا ان روئیوں کو بھی جسکس کر لیا جائے آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر عدیب اور شورہ اکرام نے اپنے اپنی گروپ بنا رکھے گروپ اے گروپ بی گروپ سی گروپ اے کا شایر گروپ بی میں جا کے نہیں پڑھ سکتا گروپ بی کا گروپ سی میں نہیں پڑھ سکتا آخر ایسا کیوں ہے مجھے نہیں معلوم کیوں میں اس باتے بہت پریشان ہوتی ہوں کہ جیسے ایسا ہے تو میں اگر اے ہاں ہے بلکل ہے بلکل ہے میں اگر اے اے سے بی کا چلا جائے اے گروپ کے پاس بی والا چلا جائے تو بی والا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ تو اچھا تو یہ اس گروپ سے مل گئے جا کے یہ کیوں ہے میرا خیال ہے اس پہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی جو خامی ہے کہ ہماری جتنی بھی کمزور گیاں ہیں ہم لوگ یہاں جو ٹاک شو ہوتے ہیں دن رات مغرب میں ان میں نسل کے حوالے سے ہو چاہے رنگ کے حوالے سے ہو چاہے کسی سیکس کے حوالے سے ہو گوڑ کو ماشاءاللہ سبحاناللہ کہہ کے اور پٹی باندھ کے گلاب چڑھ دیتے ہیں اندر اندر سڑتا رہتا ہے ناسور بن جاتا ہے یا جتنا کورا ہے وہ کارپٹ کے نیچے گسر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ چاند نہیں بچھا دیتے ہیں گاوٹکیہ لگا دیتے ہیں ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے عدیبوں میں میں چاہتی ہوں کہ ایک رکھوں باقاعدہ ایک سیمینار رکھوں اس پہ تین دن کا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس قطر ایک دوسرے سے ڈڑتے ہیں محبت نہیں کر سکتے ہم نفرت کر سکتے ہیں کھول کے آپ کے ساتھ بہت سہر حاصل گفتگو ہوئی لیکن بہت زیادہ تشنگی تشنگی بھی رہ گئی چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے کیا کوئی نئی نسل کو آپ پیغام دینا چاہئیں نئی نسل کو دیکھیں خدا کے لیے ہمارے بچوں کو چاہئے کہ اپنے ذہنوں کو کنٹوپ نہیں پہنائیں خواہ وہ مذہب کا ہو چاہے وہ سیاست کا ہو اپنے آنکھوں کو اور اپنے ذہن کو کھلا رکھیں یہ بڑی زرفید ہے ہماری مٹی جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت زہین ہیں دو معاشروں میں رہ رہے ہیں اس لیے اور ان کو ہمارے بچوں کو تھوڑا سا مشکل کا سامنا پڑا ہے لیکن اپارچنیٹیز بھی ہیں اپارچنیٹیز بے انتہا ہے یہاں لیکن اگر وہ اپنے آپ کو صحیح سمت میں ڈالیں صحیح ایشیوز کے اوپر سے ٹیکل کریں بجائے اس کے کہ دیکھیں بات آپ کے پاس وقت نہیں ہے اگر حضرت محمد نے اپنے بزرگوں کی پیروی کی ہوتی تو کہاں کا اسلام ہوتا اور کہاں کا سب سے بڑے آپ نے بہت ٹی وی کینیڈا کی دعوت پر تشریف لائیں اور بہت بہت ممنون ہوئے آپ کی بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور وقت کم لگ رہا ہے آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ موقع کبھی ملا تو آپ کے ساتھ ایک نشست اور رکھیں گے بہت شکریہ بہت ملکتا ہے ناظرین قرام ٹیک ٹی وی کینیڈا کے پرگرام باکمال میں آپ کی دلچسپی کے لیے شکر گزار ہیں آپ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ